بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرے پاس یہ ایک لیس کا پیس پچھا ہوا تھا اور یہ تقریباً ایک میٹر سے تھوڑا کم ہے یہ کپڑا تو اس سے میں آج آپ کو بہت خوبصورت سا ایک سال کی ایک سے دو سال کی بچی کا فراک بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں نے تقریباً اس کی لینس جو ہے وہ ایٹین انچز رکھنی ہے ٹھیک ہے فراک کی ٹوٹل لینس ایٹین انچز لینی ہے تو اوپر والا پارٹ جو ہے نا وہ کراس بیک یعنی تیرہ میرے پاس ساڑ چاہر انچ ہے تو اس میں میں ہاف انچ اور ایڈ کروں گی فائف انچ میں دیرہ رکھ رہے ہوں تو سیوھ انگلا آنس ڈال کے فائف پائیف انچ میں لوں گی اس کی یوک کی لمبائی تو ایٹین میں سے اگر ہم فائف نکالیں تو پیچھے بچتا ہے تھرٹین انچز تو تھرٹین میں میں تھرٹین انچز جو ہے وہ میں گھیر لوں گی تو گھیر میں میں ڈیڑھ انچ سیونگ الاؤنس ڈالوں گی نیچے سے ون انچ فولڈنگ کے الاؤنس کے لیے اور اوپر سے ہافیں جڑے گا تو یہ تقریباً فورٹین پوائنٹ فائف انچ ہم نے گھیر کی لیندھ لینی ہے اب میں فورٹین پوائنٹ فائف انچ کا ایک نشان لگاؤں گی اور پھر اس کو میں ڈبل کروں گی یہ ایک فرنٹ کا گھیر ہوگا اور ایک بیک کا اب یہ جو کپڑا ہے نا بچ کے اس پر میں فائف پوائنٹ فائف انچ کے نشان لگاؤں گی اور اس کو میں ڈبل کر کے یہ ایک دفعہ ڈبل کروں گی تو یہ صرف فرنٹ کا پیس ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ پھر ڈبل کروں گی تو یہ بیک کا پیس بھی اس کے ساتھ میں نے وائٹ کلر کی شارٹس تیار کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ اس ایچ کے بیٹھیوں کے ساتھ شارٹس بہت اچھ لگتی ہیں اب ان پیسز کو ہم الاغ الاغ کر کے اوپر نیچے رکھیں گے اور اس پر ہم گلے کی ویٹ تک بین پونے دو انچ اور لینٹ سو ایوہ 3 انچ میں رکھئے 3 انچ لینٹ رکھتے بھی میں اس کی شیپ ڈرہ کر کے گلے کی فرنٹ کے گلے کی شیپ گولڈ ڈرہ کر لوں گے اور تک بین 8 انچ 1.5 انچ میں نے بے کے گلے کی رکھئے اب بند سائیڈ سے ہم انچے ٹیپ کو رکھیں گے یوں گولائی میں اور 5 انچ تکیبر یہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے کٹ بلکہ آپ نے کٹ لگا لینے میں نے بعد میں کٹ لگایا تھا کٹ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے لینے لگایا ہے اب یہ گھیر کا پیس لیں گے اور اس کے اوپر اس یوگ کو اس طریقے سے سیٹ کریں گے کہ ہماری شولڈر کی جو لیندھ ہے وہ یہاں سے صحیح ہو جائے اب یہاں پہ میں نے شولڈر کی لیندھ رکھی ہے تقریبا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی میں نے لیندھ اس کی رکھی ہے یہ 1 انچ میں نے اس طریقے سے اس طرف سے رکھی ہے اور تقریبا دو انچ جو ہے وہ میں نے لمبائی میں رکھی ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے بھی پرمائش کر لیں گے جتنا میں نے اس کو اوپر رکھا ہوا ہے تقریبا دو انچ ہے تو یہاں پہ میں 1.5 انچ کم رکھ رہی ہوں کیونکہ ویسے بچنات جب ڈلتے ہیں تو تھوڑی سی گلائی آ جاتی ہے تو یہاں سے ہم اس کے گھیر کو گلائی کی شیف دیں گے ڈیڑھ انچ تک تو یہ تقریباً جب جنات ڈالیں گے تو دو انچ تک یہ گلائی ہو جائے گی اب یہاں سے ہم اس کی گلائی کی شیف کو بھی کٹنگ کر لیں گے اور شولڈر کی بھی کٹنگ کر لیں گے گھیر کی چڑائی میں بتانا پھول گئی تھی یہ تقریباً سولہ انچ اور دو پوائنٹ ہے تقریباً سولہ انچ بھی کافی ہے یا ساڑھے سولہ انچ آپ رکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو کھول کے رکھا یہاں آپ سے سٹارٹ کیا آپ اس کو ڈبل کر کے بھی یہاں سے بند والی سائٹ سے یہ نشان لگا سکتے ہیں ون ون انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے یہ سارے نشان لگا لیے ہیں ایک سائٹ پر پہلے میں نے لگا لیے ہیں اور پھر انہی نشان کو پکڑ کے آپ کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پر بھی اسے ترکے سے آپ نشان لگا سکتے ہیں یہ سارے نشان ون ون انچ کے لگائیں اب پہلا جو ہے نا یہ نشان یہاں سے میں نے چھوڑ کے رکھا ہے اس کو تقریباً دونوں سائٹ پر ہاف انچ کپڑا ویسے بھی بچ گیا تھا جب ایک ایک انچ کی نشان لگائیں تو پہلا نشان جو ہے وہ تقریباً ڈیڈ انچ پر لگا ہے اور آئین والا بھی تو اب اس کو پکڑے اس طریقے سے ہم وہ کریں گے یہ والی پلیٹس ڈالیں گے پھر یہ جو ڈارٹ ہے نا جس تک پلیٹ بنی ہے اس ڈارٹ کو ہم چھوڑیں گے ایک انچ کا یہ چھوڑتے ہیں دوسرے انچ والے کو پکڑیں گے اور ایک انچ کا کپڑا ہم اس طریقے سے اوپر دیتے جائیں گے یہ تقریباً دو انچ کا پڑا اس پلیٹ ایک سائٹ کی پلیٹ میں کبر ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پلیٹس میں نے ڈال لیا اور ان کو اپنے آئرین بھی کر لینا ہوتا ہے اوپر وال پارٹ ساتھ جوڑنے سے پہلے یہ اب ارے پٹی میں نے لیا اور شولڈر پر میں لگا لوں گی ارے پٹی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگا کے اس پر کٹ لگائیں گی کٹ لگا کے پھر بٹھا والی سلائی لگائیں گی دباؤ والی اور پھر آپ اس کو موڑیں گی یہاں پر میں نے اس کا کٹ رکھنا ہے تو دو انچ کپڑے کی تقریباً چڑائی ہے اور لمبائی جو ہے وہ ساڑھے چار انچ ہے تو اس کا ہم ہاف کر لیں گے اور اس ہاف کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے اس ہاف کی سائیڈ درمیانی فاصلہ جو ہے نا تقریباً تین چار پوائنٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کو چکور نیچے سے رکھتے ہوئے یہاں سے ہاف کے دونوں سائیڈوں پر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اب یہاں پہ ہم نوک میں کٹ لگائیں گے اور پھر پلٹ کے تو پلٹ کے آپ نے دو سلائیاں لگانی ہوتی ہیں ایک تو یا تو آپ دباؤ والی بیٹھاؤ والی سلائی لگائیں یا پھر ایک کنار والی اور ایک پیر کے پاس لگائیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیر کی شولڈر پر میں نے یہوں کٹ لگائیں جو اسٹر پٹی لگائی ہے اس کے بعد یہاں پہ دباؤ والی سلائی میں آپ کو بتا رہی تھی لگانی ہے اس کپڑے کو اس طرح سے اسٹر والی سائیڈ پر رکھتے ہوئے آپ نے دباؤ والی سلائی لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چینل فولڈ کر دینا ہے یہ دباول سلائی میں نے لگا لیا اس کے بعد یہاں سے اس طریقے سے ڈبل رکھتے ہیں اس پر ہم سلائی لگا لیں گے یہ شولڈر کی اسطر پٹی ہمیں نے لگا لی ہیں اس کے بعد یہ کٹ اس طریقے سے لگائیں گے تھوڑا سا ہاف انچ کا یہ کٹ لگانا ہے واضح کٹ لگانا ہے یہاں پہ اور اس کو ہم گھیر کے ساتھ جوڑیں گے پہلے ہم تیری کی سلائی لگا لیں گے تیری کی سلائی لگا لینے کے بعد یہاں پہ ہم ہاف میں کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو درمیانی پلیٹ ہے یعنی دونوں کا آپس میں ہاف رکھتے ہیں ہم اس کو جوڑیں گے یہ اس طریقے سے دونوں کی ہیر جوڑ لینے کے بعد اب یہ جو کپڑا بچی ہے نہیں دیکھیں کٹ جو ہم نے لگایا تھا تو یہ واضح سلائی کے لیے بچ گئے کہ اس پر ہم نے شولڈر کے لیے جو فریل لگانی ہے وہ ہم لگائیں گے ایک کٹ سے دوسرے کٹ تک یہ کپڑے کو میں نے اس طریقے سے ڈبل کر لیا ہے اب ہم نے اس کے جو شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے نا وہ ہم نے دوسرے طریقے سے یعنی عام جو طریقہ ہے نا ہمارا کہ ہم اس سائٹ سے گلائی کرتے ہیں وہ نہیں ہے یہ میں نے تھوڑا سو اپن نیچے رکھ لیا جتنا ہی اس کے سامنے بلکل سیدھا آ رہا تھا اور گلائی اندر کی طرف رکھ لیا ہے اب یہ ہوا سے میں نے نشان لگایا اور اس کو اس طریقے سے شیپ دیئے اور تقریب میں ساڑھے تین انچ اور فائف انچ اس کی پٹی کی کا سائز ہے وان انچ اس سائٹ سے پین رکھا ہے اور تقریب میں اڑائی انچ سائٹ سے اب یہ جو شیپ ہے نا ان دونوں شیپ کو انکرڈنگ کر لیں گے اب اس کو فرنٹ سے ہم بارید موڑیں گے اور پھر اس کے ساتھ اس طریقے سے اس پر چونٹ ڈال کے تو اس کے اس کو برابر کر لیں گے فرنٹ سے ہم اس کو دو دفعہ موڑیں گے ایک دفعہ بارید موڑ لینے کے بعد پھر دوسری دفعہ موڑیں گے کیونکہ گلائی ہے اور اس طرف سے ہمیں دو اسلائیں لگا کے چونٹ ڈال لینے ہیں اس طریقے سے اب یہ جو کپڑا بچ گیا نا یہاں سے ہمیں اس کا سٹارٹ لینا ہے بے شک آپ خیر کو انٹی سائٹ پر یوں پلٹ کر رکھیں گی نا تو ایک ہی سلائی آپ وہاں سے خیر کے اوپر سے شروع کریں اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے دیکھیں ایسے یعنی پہلے جو سلائی خیر کو جوڑنے کے لیے لگائی تھی نا اس ہی سلائی کے اوپر سے آپ شروع کریں اور ساتھ بلکل اس کے رکھتے ہوئے ایس طریقے سے یہاں سے ایسے رکھتے ہوئے آپ اس سلائی کے ساتھ ملا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل یہاں پہ کتنی فنشنگ کے ساتھ آئے ہیں اب ہم اس کے گلے پر اریپ پٹی لگائیں گے ایک سائٹ سے سٹارٹ لیں گے اور دوسری سائٹ بھی ہم اس کو ختم کر دیں گے اب ہم اس کے سائٹ کی سلائی لگائیں گے سٹارٹ اور اینڈ سے پکر کریں دیکھیں فرینڈ یہ میرے پاس تھوڑا سا لیس کا پیس تھا اور کپڑا بھی بہت کام تھا لیکن یہ تقریباً دیر دو سال کی بچی کا جو بہت ہی خوبصورت فراغ بن چکا ہے آپ کی اگر اپنی بیٹی نہیں ہے تو آپ اس طرح کے بچیوئے کپڑوں سے فراغ بنا کے تو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کام میں نیتنس ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ